موسیقی وسیم اکرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ مینچسٹر سے موجود ہیں میچ بھی مینچسٹر میں ہو رہا ہے اس کی وکٹ پاکستان کی ٹیم کو قریب سے دیکھ رہے ہیں وسیم اکرم صاحب بہت شکریہ وسیم اکرم صاحب کیا لگتا ہے اتنا کنسسٹنٹ بھارت اور پاکستان انپردیکٹبل ہے چانس ہے پاکستان جیت جائے آبیسلی شازیب جو کہ اس ٹورنمنٹ میں ہم نے ٹیموں کی فارم دیکھی ہے اور اس سے اور اس سٹرنٹھ اور ویکنسز دیکھی ہیں اس میں دیفنیٹلی انڈیا is the favorite دل کہتا ہے پاکستان مگر دماغ کہتا ہے انڈیا بیکوز جو ان کی پرفارمنسز ورلڈ کپ میں نہیں اس سے پہلے سے وہ جس طریقے سے جس کانفیڈنس سے دے رہے ہیں دیکھیں تعریف کرنی چاہیے یہاں پر ڈیو ہے تو چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ انگلینڈ ہے چاہے وہ ویسٹن ڈیز ہے سو انڈیا کی تعریف بنتی ہے جس طریقے سے وہ کپتانی کر رہے ہیں اگریشن بٹ کنٹرول اگریشن ان کو اپنے آپ پہ اپنی بلیٹی پہ اپنی سکیلز پہ اپنے ہارڈ ورک پہ کانفیڈنس ہیں دیڈونٹ لکھ فر ایکسکیوزز دیڈونٹ لکھ فر شارٹکٹس اور پچھلے میچ میں آپ کا بڑا سخت اوپیڈین تھا شاہداب کو ڈراؤپ کرنے پر آپ نے یہ بھی کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے شین بون کو آسٹریلے ڈراؤپ کر دے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیوں ڈراؤپ کیا ہے اب کیا کریں شویب ملک کو یا شاداب کو کھلائیں یا شاہین آفریدی کے حوالے سے آپ کا کیا اوپیڈین ہے کہ ایسا بولر کھلائیں جو بیٹ کر سکتا ہو یا ایسا بیٹسمن کھلائیں جو بول کر سکتا ہو یا سپیشلیسٹ بیٹسمن سپیشلیسٹ بولر ہو ہاری سوہل کو لے کے آئیں کیا کریں میڈل آرڈر میں یا سپیشلیسٹ ہونے چاہیے وہ بڑا کم ہوتا ہے کہ بیٹس ان باب پلیئر ہوتا ہے وہ چل جائے آپ کے لیے فار انسٹنس آپ کے دس اوور جو ہیں وہ آپ کا پانچ ماں بولر جو ریگولر نہیں ہے یا شویب ملک فار انسٹنس یا حفیظ وہ دس اوور اچھی بیٹنگ کے خلاف نہیں کر سکتے وہ دونوں ملاکی اعتموز چار سے پانچ سے چھے اوور کر سکتے ہیں اب دیکھیں چھوٹی سی گلتی ہے آپ کو بتاتا ہوں میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا جو پرسو پاکستان کا میچ تھا آسٹریلیا سے گلن میکسویل نمبر چار پہ آیا ٹھیک ہے اب پوری دنیا کو پتا ہے جب آپ ہوم وک کرتے ہو جب آپ بیٹھتے ہو ٹیم ٹھنگ ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں اب ڈسکس کرتے ہو آپوزیشن کو تو ڈسکشن کیا اس کی ڈسکشن کیا بنتی تھی بنی ہوگی ہے بنتی ہے یا ہماری نظروں میں تو ہم نے کہا کہ جب وہ بیٹھنگ کرنے آیا ہم نے دو تین عور حفیظ کو کرا دی ہے اس نے چھکا بھی چھکا بھی چھکا بھی چھکا بھی چھکا بھی سیٹ ہو گیا وہ تو اس کے تین عور بعد وہ شاہین کو لے کے آیا اس نے آتے ہیں اس کو بولڈ کر دی ہے تو یہ چیزیں تو پہلے سے پلان ہوتی ہے اور کپتانی جو کرکٹ میں ہوتی ہے شازیب وہ اس لیے سب سے مشکل ہے کہ آپ نے کپتان میں اپنا ڈیسیزن سپلٹ سیکنڈ ڈیسیزن خود ہی کرنے ہیں وہاں کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا you are on your own unless until you have good senior players when I was there I used to ask Salim Malik a lot اجاز احمد عامر سہیل سعید all these guys اور میں ایسے بڑے ٹورنمنٹ سے پہلے جعوید بھائی کو فون عمران بھائی کو فون میں سب کا mind pick کرتا تھا یوں اگر میں ہوتا تو میں ان کو بالکل نہ کہتا بکس شاداب کو ڈراؤپ کرنا کا کیا فرق ہوا آپ نے وکٹ دیکھی ہری ہے ٹھیک ہے وہاں کا اپنے ایبریس کو نہیں دیکھا 270-280 ہے سمسیٹ کا ان ہری وکٹوں پہ یہ پچھلے سال کا ہم بتا رہا ہوں تمہیں وہ ہری اوپر سے نظر آتی نیچے سے ڈرائے ہوتی ہے انہوں نے بھی ٹھیک ہے وہ ایکسکیوز کا دیں گے دیا میں نے پڑھا کہ آسٹریلیا نے بھی چار کھلائیں آسٹریلیا اگر پچیس کھلائے گی فاس پلو تم بھی کیا پچیس کھلال ہوگے ایک اپنی ریڈنگ بھی ہوتی ہے اپنا مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے پاکستان ٹیم کو آپ کی کوئیسٹن کا جو آپ کیا کرنا چاہیے جس کو آؤٹ ان پلے بریو کرکٹ دلیری سے کھیلیں گبرائینا جیسے ہمارے کپتان یا پرائیم بینے سب کہتے ہیں کہ اگر ہار کا خیال آپ کے ذہن میں آگیا اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا تو موسٹ پرابیلی آپ ہار جاؤں اور اسی میں جو بھارت کی ظاہر ہے بیٹنگ لائن اپ ہے دنیا کی بہترین بیٹنگ لائن اپ ہے مگر اس میں جو اس وقت دھون ہے ون فٹ ہو گئے ہیں پچھلے میچ میں سو کیا تھا انہوں نے جو چیمپئنس ٹروفی کا فائنل ہے اس میں بھی کونفیدنس سے وہ کھیل رہے تھے دھون پاکستان کے خلاف رنس تو بائیس بنائے تھے مگر اس پریشر میں نظر نہیں آرہے تھے اس پر شرما نظر آئے آمیر کو وکٹ دی کوہلی نظر آئے ایک ڈراؤپ ہوا پھر اگلی بال پر آمیر کو وکٹ دی تو آمیر ایک فیکٹر ثابت ہو سکتے ہیں جب دھون بھی نہ ہو ان کی مضبوط بیٹنگ نائن اپ کے خلاف بلکل دیکھیں یہ بھی تو ڈباکل ہونے لگا تھا نا ورلڈ کپ سے پہلے آمیر سکارڈ میں نہیں تھا پھر لاس منٹ پر رکھا ہے یہ چیزیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سوچنے کی اب دیکھیں وہ ٹورنمنٹ کا ہائیس وکٹ ٹیکر ہے آسٹریلیا اخلاف پانچ وکٹیں نہیں اس نے کیا کیا اب ہمارے باقی بولر شاہین بچارہ کی لیند خراب ہوئی ہوئی ہے اس کو وہ لیند پر بولنگ کرنی نہیں آرہی یا پیچھے یا آگے اور سیم بیدھ حسن یا پیچھے یا آگے سو آمیر نے جب وہ اپنے وارنر کا بیان بھی پڑھا اس کے بعد یا سنا بھی ہی سیڈ کہ آمیر وہ سوٹ ٹیفکل بیکوز وہ بولنگ انڈیٹ انسیرٹر ایریاز شاہٹ آف آ لیند جہاں پہ بول پڑھ کے خود ہی کبھی اندر کبھی بار ہو جاتا ہے ہم شاہٹ کر رہے ہیں یا فول کر رہے ہیں اب ہمارے دو یانگ بولرز ہیں میں نے آل دو حسن سے بات بھی کی تھی میں کہا بیٹا آپ کو لیندھ بولنگ سیکھنی پڑے گی انگلینڈ میں یہاں پہ شاہٹ یورکر اور سلو بول بہت کم چلیں گے پچاس اوڑوں میں سو آمیر کی بھی پرابلم ہو رہی ہے بٹیس آمیر کین بی ایک فیکٹر ہیز ان گوڈ نک یوزلی ویکٹ اول ٹریفٹ کی اچھی ہوتی ہے فلیٹ ہوتی ہے I hope it's a good day so far جو میں سننے میں آ رہے ہیں دیکھنے میں آ رہے ہیں weather focus بتا رہے ہیں rain ہے but rain بات کی بات ہے پہلے تو mentally prepared رجی پاکستان ٹیموں کہ ہم نے یہ match کھیل لہا ہے بات کی بات ہے بات کی بات ہے رجی پاکستان ٹیموں 히ی پاکستان ٹیموں